بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ پلیز آج کی اس ویڈیو کو کچھ منٹ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو حق خطیب کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہر سوال کا جواب مل جائے گا اور میں یہ درخواست اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں حق خطیب کی حقیقت کو آپ سب کے سامنے لانے کے لیے واقعہ تنکل اس کے آستانے پر جان ہتھیلی پر رکھ کر گیا تھا سب جانتے ہیں کہ اس شخص نے کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے دین کے نام پر ختم نبوت کے نام پر اور جس طرح سے کل اشتہال بھی دلا رہا تھا اور ظاہر ہے وہاں اس کے سینکڑوں پیڈ لوگ موجود تھے تو کسی بھی طرح کی صورتحال ہو سکتی نہیں جس میں میری یا میرے کسی ٹیم میمبر کی جان جا سکتی تھی میں کوئی موالغہ نہیں کر رہا ہوں میں کوئی اگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں محول کیسا ہے اور یہاں مذہب کے نام پر کتنا آسان ہے کسی کو بھی اشتہال دلانا تو واقعتاً جان خطرے میں ڈال کر اس شخص کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے میں کل اس کے آستانے پر گیا تاکہ اس کو کوئی راہ فرار نہ ملے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ اس کے گھر میں گھس کر ہم نے اس کو پچھاڑا اسے شکست فاش دی اور آج حق خطیب کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا اس ویڈیو میں دو تین باتیں اس سے متعلق ایک تو یہ کہ کیا یہ اللہ کا ولی ہے کیا یہ کرامات کر سکتا ہے اور جو ہمارا دعویٰ تھا کہ یہ بالکل ناولد ہے شریعت کے علم سے قرآن کے علم سے حدیث کے علم سے یہ چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ثابت کریں گے اپنی ریکارڈنگز جو ہم نے اس کے آستانے پر اس کے سامنے بیٹھ کر کی تو جناب ہم نے سب سے پہلا سوال اس شخص سے یہ کیا کہ کیا آپ ولی ہیں اور یہ ولایت آپ کو کب عطا ہوئی کس وقت سے عطا ہوئی اور کس طریقے سے عطا ہوئی پہلے تو آپ سم جانتے ہیں کہ یہ شخص چار پانچ گھنٹے تک ہمیں انتظار کرنے کے باوجود آیا ہی نہیں اس کی کوشش دی کہ یہ راہ فرار اختیار کرتا رہے ہیں ہمیں اس کے چیلوں نے بہت اچھے سے ویلکم بھی کیا چائے بھی پیش کی اس کی ویڈیوز بھی چلائی جا رہی ہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب ہم بہت اچھے ہیں اور ہمیں انتظار کروائے تاکہ ایک وقت آئے کہ ہم تھکے خود ہی چلے جائیں تو جو اس کا اپنا مقررہ وقت تھا اس وقت پر بھی یہ شخص نہیں آیا اس کے ڈیرڑ دو گھنٹے بعد جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جانے والے نہیں ہیں ڈٹ گئے ہیں تو پھر یہ شخص آیا اور ایک پوری بدمزگی پیدا کر گئے ایک ہال میں اس نے اپنے سیکنوں پیڈ لوگوں کو بھر لیا چاہیے تو یہ تھا کہ اگر یہ واقعی گفتگو میں سنجیدہ تھا اگر یہ واقعی ہمارے سوالات کے جواب دینا چاہتا تھا تو کسی ایک گوشے میں کسی ایک کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کی جاتی لائف کیمروں کی موجودگی میں لیکن چونکہ ہم اسے فرار کا کوئی راستہ نہیں دینا چاہتے تھے لہٰذا اگر یہ وہاں بات کرنا چاہتا تھا ہم نے وہیں گفتگو کو آغاز کیا کہ آپ بتائیے آپ کو ولایت کیسے اور کب ملی اس کے جواب میں جب اس نے موڑ دیکھا کہ اس سوالات مشکل آنے والے ہیں تو یہ اپنے بنیادی دعوے سے ہی مکر گیا اس کے بعد اور کوئی بات نہ بھی کروں تو حد خطیب کو ایک جالی عامل ایک فرادیا ایک جال ساز ایک دھوکے بات ثابت کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کا ولی نہیں ہوں میں خود کو اللہ کا ولی نہیں کہتا ملاحظہ کیجئے سب سے پہلے جو سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ کرامت یا جو ولایت آپ فرماتے ہیں دعویہ یہ کب سے اس کا سلسلہ شروع ہوگا میں تو فرق میں تو فائدہ بڑا احترام سے سوال جاتا ہے بہت اچھی بات کیا ہے اصل بات کیا ہے میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا ہوں میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا ہوں میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا ہوں اور یہ بھی دیکھئے کہ یہ شخص بار بار جب بھی یہ کوئی کرتب دکھاتا ہے آنکھ سے چین برامت کرتا ہے موہ سے کیلے نکالتا ہے یہ بار بار کہتا ہے کہ دیکھئے اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے اس کے چیلے چماتے بار بار کہتے ہیں جناب اللہ کے ولی کے کرامات ملاحظہ کیجئے جو طاقت اللہ کے ولی کے جھنٹے میں ہے کسی نبولوی کے نبیر کے وہ اس وظیفے میں نہیں ہے اس بنیادی دعوے سے ہی پلٹ گیا مکر گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو جناب اب جب یہ اللہ کا ولی نہیں ہے خود تسلیم کر لیا تو پھر تو کرامت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی اللہ کے ولی کے بغیر کون ایسا شخص ہے جس پر کرامت نازل ہو سکتی ہے کرامت کا ضرور ہو سکتا ہے تو ایک کرامت کا معاملہ تو اس کے اپنے بیان کے مطابق بھی زمین بوس ہو گیا الحمدللہ لیکن کیا ہمارے آمنے سامنے آ کر یہ شخص ہمیں کرامات دکھا سکا بلکل نہیں یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اس ایک بیچاری مظلوم اور مجبور بچی کو جس کو بار بار استعمال کرتا رہا ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی نشان رہی کی کہ تین بار یہ شخص اس کی آنکھوں سے چین نکال چکا چوتھی بار اس کی آنکھوں سے موتی برامت کیا اور پھر یہ بدمخت آدمی اسی مجبور بچی کو ہمارے سامنے لے آیا کیمروں کے سامنے دکھانے کے لیے دیکھیں جناب میں تو پھر چین نکال سکتا ہوں لوگوں کے شور میں ہا ہا کار میں جو اس کے بدماج تھے جو اس کے پیڑ گھنڈے تھے اور مستقل وہ نعرے بازی کر رہے تھے اور لپک رہے تھے ہماری ٹیم کے نمائندوں کی جانے میری جانے بتہذیبی کا ایک طوفان برپا کیا گیا تھا لیکن اس معصوم بچی کو اس بدبخت نے ایک مرتبہ پھر استعمال کیا اپنی شوبدے بازی کے لیے اور اس کی آنکھ سے مرتبہ پھر چین نکال کر نکھا دی تو سوال یہ ہے کہ حضرت آپ اب ولی بھی خود کو نہیں تصریم کرتے جو کہ مظاہر ہے ہم بھی نہیں مانتے پورا پاکستان نہیں مانتا آپ ایک فروڈی ہے جال ساز جل ہی عامل کیا آپ یہ بھی نہیں کر سکے کہ اس بچی کا جو بھی مرض تھا آپ تین بار اس کی آنکھ سے چین نکالنے کے بعد بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکے آج بھی اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اسی معصوم بچی کو ہمارے سامنے پیش کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی آنکھ سے چین نکال کر دکھا رہے ہیں یہی پچھلی تین مرتبہ اس کی آنکھ سے چین نکال کر ایک مرتبہ اس کی آنکھ سے موتی نکال کر اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی برس سے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکے مطلب آپ فروڈ کر رہے ہیں مطلب آپ کرتب کر رہے ہیں شب نوازی کر رہے ہیں مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ مناظر ان کے اپنی ویڈیو سے لیے گئے ہیں جس میں یہ اسی بچی سے جس بچی سے اس سے پہلے یہ تین مرتبہ آگ سے چین نکل بات چکا تو یہ کرتب دہرہ دیا انہوں نے اور ظاہر اس وقت ایسا موقع نہیں تھا اس ہنگامے کے اندر کہ ہم کسی طرح سے اس کو چیک کرتے یا ان کے اس کرتب کو ڈینائے کرتے ہمارا سوال یہ تھا بہت سیدھا سادھا کہ نہ مریض ہمارے نہ مریض آپ کے آپ خود پانچ علماء اکرام کے یا مشایخ نظام کے نام دیجئے ان علماء کی ایک کمیٹی تشکیل لیتے ہیں وہ مریض اسپطالوں سے لائیں وہ کسی انجیو سے لائیں وہ کسی ادارے سے لائیں یا وہ اپنے اطراف سے کچھ مریض لے کر آئیں ان کی آنکھ سے چین برامت کر کے دکھائیے ان کے موہ سے کیلے برامت کر کے دکھائیے آپ ان کو ویلچئر سے کھڑا کر کے دکھائیے لیکن ظاہر ہے چونکہ ان کے پلانٹڈ ایکٹرز تھے اور اسی ایکٹر ایکٹرز کو بیچاری کو بار بار دھوراتے ہیں یہ اور ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے دھورا دیا تو یہ کرتب کا معاملہ تو ویسے ایک مرتبہ پھر زمین بوس ہو گیا اور کرامت چونکہ خود کو ولی ماننے سے انکار کر سکے تو کرامت کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا سب سے بنیادی بات یہ ہے تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا اس شخص میں آپ سب جانتے ہیں حلیہ میں تو خیر ایسی کوئی چیز نہیں ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایسا شخص خود کو پیر کہتا ہے جو ایک آیت بھی دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا میں نے زبانی سنانے کی بات نہیں کی تھی ہم نے اس سے پہلے بھی شبہ مراج کیس کی بیفیل میں اس کو ایک چیلنج دیا تھا کہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات جو کہ مراج سے متعلق ہیں وہ تلاوت کر دیجئے لیکن ظاہر اس شخص سے وہ بھی نہیں کیا گیا اس چار گھنٹے کی نشست میں میں نے متعدد مرتبہ اس سے کہا بہت عدم سے کہا کہ آپ بتا دے لوگوں پر آپ کیا عدم کرتے ہیں آپ اگر کوئی کلام پڑھتے ہیں کوئی سورہ تلاوت فرماتے ہیں کوئی آیات مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں تو پلیز بتا دیجئے کیوں کہ آپ پوچھ لیجئے گا علماء سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی دم فرمایا اور بالخصوص امام حسن اور امام حسین سے متعلق جو دم کا واقعہ ہے وہ ہمیشہ بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا دم کیا ہے یا کیا پڑھا ہے دم کرتے ہوئے اور یہ شخص بتانے سے انکاری تھا اتنا بتا رہا تھا کہ میں بسم اللہ پر رہا باقی نہیں میں بتاؤں گا مطلب یہ ایک کمال ہے کہ آپ اپنی مرضی کی بات بتائیں گے اور جو سے ظاہر آپ کو نہیں آتی وہ آپ نہیں بتائیں گے تو میں نے بار بار اسرار کیا یہ وزراء ویڈیو دیکھئے کہ وہ شخص ایک آیت بھی نہیں سنا سکا آپ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شفاہ دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں اللہ کے کلام سے کیا پڑھتے ہیں دیکھیں میرے میں بسم اللہ اور ہمارا کی بڑھتا ہوں اس میں کسی کا کچھ بھی بسم اللہ میں کائنات پوری میں طاقت ہے قرآن کو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا ہے شریعت میں نہیں ہے اچھا تو آپ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں میں جو مرضی کرتا ہوں میں تو بڑے عدب سے سوال کر رہا ہوں آپ تو یہ نہ کریں مسائل کے طور پر آپ بتا دیجئے کہ میں یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں میں تو کچھ گستاخی نہیں کر رہا میں بسم اللہ پڑھتا ہوں آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں یعنی جو آپ کا پھونک ہوتی ہے میں تو اس کا کرتا بھی نہیں تاکہ ظاہر کسی کے دل آزاری نہ ہو آپ اس کے دمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھتے ہیں میرا اپنا معاملہ ہے آپ کہیں کہ سارا معاملہ ہی میرا سوالات ہی ختم ہو گئے میں کسی کو دکھانے کا پاپل نہیں میری خزاری سنی ہے دس بستہ میں آپ کو کوئی لڑائی نہیں کر رہا میرا سوال آپ نہیں پوچھ سکتے مجھے کوئی نہیں پڑھ 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 پھر کہتا ہے میں ولی ہوں ہی نہیں تو زہر ہے ولی نہیں ہے تو قرامت ممکن ہی نہیں ہے پھر جو شخص بسم اللہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا یہ ویڈیو ذرا دوبارہ دیکھئے گا جہاں انہوں نے بسم اللہ کا بلکہ اس کو ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ بسم اللہ بھی صحیح ادا نہیں کر سکتا اور کوئی آیت نہیں پڑھ سکتا وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے وہ کیسے پیر کہنانے کے لائق ہو سکتا ہے کیا پڑھتے ہیں انہوں نے دیکھیں میں بسم اللہ الرحیم بڑھتا ہوں اس میں کسی کا کچھ نہیں میں بسم اللہ الرحیم بڑھتا ہوں بسم اللہ الرحیم بڑھتا ہوں پھر زہر ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے آ کر یہی کرتب دھورا دیں گے ہم نے لوگوں کے سامنے چوراہوں میں سڑکوں پینار کلی چوک میں لاہور کے لیبرٹی چوک میں کرتب دھورائے لیکن اس شخص نے نہایت بے رحمی سے نہایت بزدلی سے نہایت درپوک بنتے ہوئے جو شخص ہمارے لیے یہ کرتب کر رہے تھے عقیل نومی جو کہ ہمارے ہیرو ہیں انہیں باقاعدہ زدو کوپ کروایا انہیں باقاعدہ یرغمال بنایا اس ویڈیو میں بھی جو ان کے اپنے فیس بک پر پوست ہوئی ہے آپ دیکھئے چوہا کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں ان کو اور اس ویڈیو کے اندر ہی دیکھئے کہ کس طرح سے کورنر کیا گیا یہ سرکل کر رہے ہیں عقیل ان کی حالت دیکھئے ان کے بال بکھرے ہوئے ان کے چہرے پر تشدد کے نشانات ہیں اور انہیں پولیس والوں نے بہت مشکل سے کورنر میں زندہ بچا کر رکھا اور یہ بدبخت آدمی جو خود کو اللہ کا ولی کہنے کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ نکالیں اس کو عقیل کو باہر لے کر آئیں نومی کو اور مجمع چلا رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور اس کی جان کے در پہ ہے ملاحظہ کیجئے یہ ہے اس شخص کا اصل چہرہ ہم نے وہاں جا کر اسے بینقاب کیا ہم نے بتایا کہ یہ شخص کتنا دھرندہ صفت ہے یہ کس طرح سے خال چڑھائے ہوئے ہیں غلاف چڑھائے ہوئے ہیں خوش اخلاقی کا اپنے ہوئے ہمیں شروع میں بھی بہت اخلاق سے پیش آیا بعد میں بھی ہمیں گاڑی تک چھوڑنے آیا ہاتھ پکڑ کے گلے ملے لیکن اصل چہرہ اس شخص کا یہ بدترین اور بدنما چہرہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگوں کے سامنے کس طرح بجائز کی ہم سے گفتو کی جاتی جب یہ لا جواب ہوا تو یہ کھڑا ہو گیا صوفے کے اوپر اور اپنے لوگوں کو ورغلانے لگا انہیں اشترال دلانے لگا جب ہمارے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا اس شخص کے پاس یہ نہیں ایسے نہیں دھائیا یہ کہ بھائیو ایسے نہیں دھائیا لوگ کہیں کے بھاگے ہیں لوگ کہیں کے بھاگے ہیں لوگ کہیں کے بھاگے ہیں پھر کسی بھی شخص کا فرار ہونا کسی گفتگو سے یا کسی بھی شخص کا بھاگنا یا کسی بھی شخص کا شکست کھانا اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو وہ لوگوں کا ایک حجوم لگا لے وہ حجوم مستقل نعرے لگا رہا ہو اور اس نے اپنے آستانے پر با آواز بلند لاؤڈ سپیکر لگایا ہو اور اتنا جو اس کے اپنے چینل سے ہو رہی تھی جو اس کے اپنے فیس بک پر پوسٹڈ ہے اس میں گفتگو کی آوڈیو ہی نہیں ہے بس جہاں نعرے لگائے جاتے ہیں وہاں آوڈیو آپ کر دی جاتی تھی کیونکہ کیمرمن بھی جانتے تھے آوڈیو انجینئرز بھی جانتے تھے اس کے چیلے بھی جانتے تھے کہ یہ شخص کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا تو الحمدللہ بھاگ گیا یہ آدمی فرار ہو گیا گفتگو سے تمام پولیس آفیسرز جو وہاں موجود تھے وہ اس بات کے گواں ہیں لیکن اس نے بات نہیں کی اس نے ہمیں کوئی آیت پڑھ کر نہیں چلائی اس نے ہمیں کوئی کرامت کر کے نہیں دکھائی اس نے کرتب دکھایا اور وہی کرتب جو پانچ بار یہ پہلے کر چکا ہے سو الحمدللہ اس گفتگو سے در حقیقت یہ شخص بھاگ گیا بے نقاب ہوا پورے پاکستان نے اس کا مکروح اور بدنما چہرہ دیکھا اور اس کے علاوہ ہم کچھ حقیقی مریض لے کر گئے تھے اس کے آستانے میں تو ان مریضوں کو ویلچئر سے کھڑا کرنا تو دور کی بات اس شخص نے ان مریضوں کو آستانے کے انتر داخلے کی بھی اجازت نہیں دی آپ نے کیا کسی بھی ویڈیو میں کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کی ٹانگ حقیقتاً کمزور تھی یا جو پولیو کا شکار تھا یا جس کی ٹانگ موجود ہی نہیں ہے کہ وہ ویلچئر سے کھڑا ہو گیا ہٹے کٹے لوگوں کو ویلچئر سے کھڑا کرتا ہوا یہ شخص ایک ڈرامائی انداز میں دکھاتا ہے اور بدقسمتی سے ہمارے سادہ لوگ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں تو نہ تو یہ ہماری اس بات پر آیا کہ علماء اور مشایخ غیر جانبدار مریضوں کا انتخاب کریں یا آپ میرے ساتھ اسپتال آ جائیں اور وہاں آپ مریضوں کو شفا آپ کے ایکٹرز کو ہم مریض نہیں مانتے آپ کے پلانٹڈ کریکٹرز کو ہم مریض نہیں مانتے چلیے آپ بھی ہمارے لوگوں کو مریض نہ مانے آپ علماء سے کہیے کہ وہ پانچ مریضوں کا انتخاب کر دیں اور آپ انہیں ٹھیک کر کے دکھا دیں لیکن یہ شخص اس سے بھی راہ فراد اختیار کرتا رہا میرے گزارے سنیں آپ پانچ علماء یا مشایخ کے نام بتا دیں آپ کے مریضوں کو مریض مانتے ہی نہیں اعتراض ہی ہے اگر کوئی نہیں مانتا نہ مرنا حضرت آپ منا نہیں دے تیار حضرت آپ میرے ساتھ آپ میرے ساتھ کسیس پتال میں تشیب لے جائیں آئیے شفا بانتے ہیں پھر جو سب سے بڑی بات مختلف ویڈیوز میں کہ فلاں مذہب کا شخص آ گیا فلاں مذہب کا شخص آیا اور جب وہ یہاں آیا تو اس نے پیر صاحب کی کرامات دیکھیں پیر صاحب کے کمالات دیکھیں اور وہ ان سے متاثر ہو گیا اور آستانے کا مریض بن گیا میں نے آپ کے آستانے پر آٹھ نو گھنٹے گزارے آپ کی شف شف میں کوئی تاثیر ہوتی آپ کی شکل شریف میں کوئی تاثیر ہوتی آپ کی گفتگو میں کوئی تاثیر ہوتی تو میں آج یہ ویڈیو نہ بنا رہا ہوتا بیٹھ کے میں تسلیم کر رہا ہوتا کہ نہیں حضرت تو واقعی بہت پہنچے ہوئے ہیں حضرت واقعی بہت پہنچے ہوئے ہیں لیکن فراڈ میں بھوکے بازی میں شوبتے بازی میں بدقسمتی سے دین کو استعمال کرنے کے دھندے میں مکروح دھندے میں اور یہ کہتے ہیں جنات میرے قابو میں یہ چاہتے تھے کہ لوگ شاؤٹ کریں، یہ چاہتے تھے کہ نارے بازی کریں یہ چاہتے تھے کہ لوگ تشدُت کریں اور میری ٹیم پر ورنہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں جنات کو اپنا کہاں منوا لیتا ہوں جنات میری بات بانتے ہیں تو وہاں موجود ان کے اپنے چہلے وہ ان کی بات کیوں نہیں مان رہے تھے میں آپ سے بات نہیں کرنی میں میں نے آپ سے بات کرنی ان کا نمہ جواب دوں میں حضرت میں آپ سے بات کرنی آپ سے آپ نے جو کہنا ہے ان کی بات نہیں سکتا میری سادہ سی گزارش ہے اس ماحول میں تو دیکھیں گفتبو نہیں ہو سکتی یا تو ان کو فرمایے کہ تشریف لے جائیں یا آپ اور میں بیٹھ جاتے ہیں حضرت کیمرے آپ کے بھی موجود ہوں کیمرے ہمارے بھی موجود ہوں بس بڑی سادہ سکتا ورنہ یہ جتنا شور بچائیں گے کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے آپ نے بولنا تو آپ بولو حضرت صاحب کی گفتبو بھی آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر خاموش ہو جائیں آپ میرے معنی فرمایے سلسل یہ آدمی صوفے پر کھڑا ہو کر ان کو اشتیال دلاتا رہا بار بار یہ کہتا رہا کہ جناب دیکھیں یہ ختم نبوت کے خلاف ہیں ہمیں ایجنٹ کہتا رہا کہ ہم نے پیسے لیے یہ کہتا رہا کہ عورت جس بچی کو خود پانچ بار دکھا چکا تھا اس کے بارے میں یہ کہتا رہا کہ انہوں نے اس پر ویڈیو کر کے اس کی عزت کو داگدار کیا ہے بدبخت انسان آپ پانچویں مرتبہ اسے ٹیلی ویڈیو پر لے کر آ رہے ہیں آپ نے اس بچی کی ویڈیو پوسٹ کی آپ نے اس بچی کی ویڈیو اس کو وائرل کروایا اور جب ہم نے آپ کے جھوٹ کو جھوٹلانے کے لیے کہ آپ چار بار تین بار اس کی آنک سے چین نکالتے ہیں چوتھی بار اس کی آنک سے موتی براوت کرتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے اسی بچی کو لے آئے اور اس پر بھی ایک بڑی شاندار چیز ملازی کی جب اس بچی کی آنک سے چین نکل چکی میں نے کہا حضرت بچی یہ بچی تو بیمار ہے نا یہ آپ کے مطابق بیمار ہے تو بلکل ایسا ہی ہے تو پھر میں نے کہا ایک اور چین براوت کر دیجئے بلکل ہو جائے گی اب وزائر اچو کی کوپی ریٹس کے لیے سے ہم زیادہ فوٹیج نہیں لگا سکتے لیکن آپ ان کی فیس بک پر جو لائیو ہے اس پر جا کر دیکھ سکتے تقریباً ایک گھنٹہ تیس منٹ سے آن ورڈ وہ بچی ان کے حکم کے بعد مستقل کوشش کرتی رہی پچیس منٹ تک لیکن ظاہر اچھین براوت نہیں ہو سکتی تھی اس بچی سے برمینوں نے گالیاں پڑھوائیں خواتین سے حملہ کروانے کی کوشش کی گئی جترے اوچھے اتکنڈے ہو سکتے تھے یہ وہ بدبخت شخص جو خود کو اللہ کا ولی کہتا تھا الحمدللہ اب مکر گیا اس بات سے یہ دین کی آر لیتا رہا یہ ختم نبوت کی آر لیتا رہا اس نے کل خواتین کی آر لی یہاں تک کہا جی آپ نے وہ خواتین اگر ان کو کچھ ہو گیا جی اکرارو لسن زمدار ہوں گے آپ نے ان کو بلا بلکہ اس بچی نے بچی نے ایک گالی دی وہ جب کوشش کر رہی تھی آنکھ سے نکالنے کی تو میں نے کہا دیکھو بچے حضرت صاحب کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ تکلیف اس شخص نے تمہیں دی ہے اپنی جالی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے اس شخص نے تمہیں اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے لیکن ہمیں گالیاں پڑی ہمیں دھکے ملے ہم نے بہت سے الزامات سہے لیکن اس شخص کے گھر میں گھس کر اس کے آستانے پر جا کر اس کے لوگوں کے درمیان الحمدللہ ہم نے اس شخص کے چہرے سے نقاب نوچ کر اتارا آپ سب کی دعاوں سے اور آپ سب کی سپورٹ سے انشاءاللہ عزیز اگر اس شخص نے اپنے مکروح دھندے کے لیے ختم نبوت کا نام استعمال کرنا نہ چھوڑا اپنے کاروبار کے لیے دین کا تصوف کا طریقت کا خانقاہوں کا اور درگاہوں کا نام استعمال کرنا نہ چھوڑا تو انشاءاللہ عزیز ہم بھی بلاورہ میں بھی اور کلر سیدہ میں بھی اس کے آستانے کے سامنے پھر حقیقی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کریں گے اور پھر اس کو دکھائیں گے کہ اصل میں اس شاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہوتے ہیں اصل میں پھر ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے یہ کوئی چیلنج یا مقابلہ نہیں ہے کہ لوگوں کی تعداد اگر آپ اس پر بھی چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے چیلنج قبول کرتے ہیں ہم انشاءاللزیز آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے لوگ کس طرف کھڑے ہیں لہٰذا یہ وارننگ کہ اب اس دھندے کو بند کر دیجئے ہم نے جتنا تشدد برداشت کرنا تھا ہم نے کیا صرف اس لیے کہ آپ بھاگ نہ جائیں آپ یہ نہ کہیں جی دیکھیں چودت فروری کو یہ نہیں آئے الحمدللہ آپ کے سینکنوں پیڈ لوگوں کی موجودگی میں ہم آئے ہم نے آپ کو کنفرنٹ کیا ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہم نے آپ کو لا جواب کیا اور ہم نے آپ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اب آپ ہمیں مجبور مت کیجئے کہ ہم آپ کے آستانوں کے سامنے اصل میں پھر تحفظ ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد کریں آپ کا راستہ روکیں تاکہ آپ دین کا اور ختم نبوت کا مزید استحصال کرنے کی کوشش نہ کریں میں تھک گیا ہوں بار بار علماء اہل سنت سے پیران ازام سے مشایخ ازام سے گفتور اور درخواست کرتے ہوئے کہ وہ آگے آئیں اور اب جو جو شخص اس شخص کے خلاف میدان عمل میں نہیں آتا اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ وہ بھی اسی کماش کا ہے وہ بھی اسی دھندے کا بینیفشری ہے وہ بھی حق خطیب جیسا ہی ہے تو میری آپ تمام لوگوں سے بھی درخواست ہوگی کہ آپ جن علماء کو فالو کرتے ہیں آپ جن پیران ازام کے یا مشایخ ازام کے فالوور ہیں آپ ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ حضرت اس فتنے کے حوالے سے آپ آگے آئیں ورنہ ظاہر ہے اس طرح کے فتنے سر اٹھاتے رہیں گے اور یہ حقیقی معنوں میں جو دین کی اساس ہے جو شریعت محمدی کی اساس ہے اس پر ایک سوالیات نشان کھڑا کریں گے میں نے الحمدللہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اپنے حصے کا کام کیا اب آپ سب کی باری ہے کہ آپ اپنے حصے کی شمع روشن کریں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ